بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم اکثر ہم انسان سوچتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہم انسانی ہیں ہم انسان اپنی اوقات تقبر کھمن میں اس طرح جی رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے علاوہ ہر چیز کو حکیر سمجھتے ہیں مگر آج کی یہ ویڈیو انسان کے تقبر کو توڑ دے گی پوری کائنات اللہ کا ذکر اور حمد و سنہ بیان کر رہی ہے اس عبادت سے اس کائنات کو نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی بوئیت ایک بڑی سچائی ہے اپنی محدود قابلیت کی وجہ سے کبھی بھی سمجھنے کے قابل نہیں سور حض میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سچدہ ریزہ ہے جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں سورت چاند ستارے پہاڑ درخت جانور اور بہت سے انسان بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور رشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ سب کچھ اللہ کی تذبی کرتے ہیں اور وہ بڑی عزت اور حکمت والا اس آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شئے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تذبی کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے سے کاثر نہیں یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں جو ایک انسان سے تیز ارب خرب گناہ بڑی ہے جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ زمین جیسی دس لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں جبکہ ایٹر کلون نامی ستارہ ہمارے سورج سے بھی پچاس لاکھ گناہ بڑا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایٹر جوائس نامی ستارہ ہمارے سورج سے تیس کڑو گناہ بڑا ہے جبکہ اس مقابلے میں وی وائے کینس میں جوریس نامی ہمارے سورج سے ایک عرب گناہ بڑا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور ہر وقت اللہ کی تذبی بلان کر رہی ہیں ستارے اور سیارے آپس میں مل کر آپس میں کہکشہ بنا رہے ہیں اور جس کہکشہ میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے اور ہماری اس ایک کہکشہ میں ہمارا سورج جیسے تین سو عرب سے زیادہ سورج موجود ہیں اور یہ کہکشہ اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی چیز اتنی تیزی سے حرکت کرے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکڑ لگائے اسے بھی ہماری کہکشہ کو پار کرتے کرتے ایک لاکھ سال لگ جائے جس طرح ستارے سیارے سے کہکشہ بنتی ہے اسی طرح کہکشہ سے کلیسٹر بنتے ہیں اور جس کلیسٹر میں ہماری کہکشہ موجود ہے جس کا نام ورگو ہے اور اس کلیسٹر میں سنتالیس ہزار کلیسٹر آپس میں مل کر سپر کلیسٹر آپس میں مل کر سپر کلیسٹر بنا دے ہیں اور جس کلیسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلیسٹر ہے اس سپر کلیسٹر میں سو کے قریب کلیسٹر ہیں اور اس سپر کیلسٹر جیسے ایک کروڑ سپر کیلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطے کے معنی نظر آتے ہیں ان سب کو ایک ذات یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے یہ سب اس کی مخلوق ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑا ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی خواتین و حضرات ہم روز اللہ اکبر اللہ اکبر سنتے ہیں مگر ہم نے کبھی غور کیا ہے ان الفاظ پر کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے یہی وہ قبریائی ہے جس کو قرآن میں سور زمر میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپتے ہوں گے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے یہ وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لیں تہائی متقبر شخص کا سر بھی سجدے میں چلا جاتا ہے امید کر دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقا موسیقا